محمد خالد صاحب جو دہلی سے تشریف لائے ہیں ایڈیشنل ڈرگ کنٹولر کم لائسنسنگ آثارٹی ہیں دہلی گورنمنٹ میں منسٹری آف آیوش میں میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بہنب آر limonہ محمد کھالی سے ڈاک کر محمد خالد صاحب ریس懾 مکن اس لتشریف کیه کر رہنم VOTکم زیار مرسی distribni کی طاب invece کی طرح کی طرح کی معلوم بید ہے شو کرتی ایو ویویکی پیش شکو اور جانبانی شکلی سومیار پیشرت یویویویچ سومیاری فرستالا کنیدی اینانیکویس میرا جانباد رہاً آیو ویویف ورحمتز گیرام Pہلانی شکلی اور طبراح عن طرح باری ایوویوچ liter فرمائی which attract me to attend here as shown in the clips آئی ایو ایف کے پرزنس پورے دنیا میں ہے اور آج کے اس پروگرام کو نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی آن لائن ڈیلیگیٹس اس وقت دیکھ رہے ہیں سر with respect صبح سے آپ کا لوگ انتظار کر رہے ہیں تو آپ بھی جلدی نہیں کریے گا اور سب کی سن لیجئے گا سر چونکہ آئی ایو ایف ہی نہیں بلکہ پوری یونانی فیٹرنیٹی احسان مند ہے کہ آپ کے بیزی شیڈول ہونے کے باوجود اور آپ کے جو کلینڈر ہوتا ہے اس میں اسپیس نہ ہونے کے باوجود بھی ایسا بتایا گیا کہ ارگنائزرز کے ریکویس آپ نے قبول کی اس کے لیے ہم سب بحثیت یونانی فیٹرنیٹی آپ کے شکر گزار ہیں یہ بھی بتایا گیا مجھ کو کہ جو کوئیس کانٹیسٹ ہوا تھا اس میں ایک ہزار سے زیادہ پارٹیسپینٹس نے ریسیشن کرایا تھا اور کچھ کالیجز کے طلبہ جو انٹرینشپ یا فائنل ایر میں تھے وہ اپنی آئی پی ڈی یا کسی دوسرے کلینیکل ڈیوٹیز کی وجہ سے پورا بیچ کا بیچ پارٹیسپینٹ نہیں کر پایا تھا میں آئی آف کے موارک بات دیتا ہوں اس پروگرام کے لیے اس کانسپٹ کے لیے اور پوری اورنائزنگ ٹیم کو کہ آپ نے پریاغ راج کو اس کے لیے چھنا اس ایونٹ کے لیے چھنا ہم سے یہ کوئی چیز چھپی نہیں ہے بچپن سے ہم لوگوں نے گنگا جمنی تہذیب کو سنتے ہوئے ہم لوگوں نے ہوس سمالا آج اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا اس سرزمین کی اپنی خوبیاں ہیں چاہے وہ وید اور پران کا ریفرنس ہو یا لارڈ ویشنو کبیر داس یا تلسی داس یا موریا ڈائنسٹی یا گپ ڈائنسٹی یا اس کے بعد کے جو بڑے بڑے مورخین یا لٹریٹر لکھنے والے کوئٹ یہاں سے گزرے ہیں ان سب کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں اس کی اہمیت کو اس لیے یہاں پہ یاد کر رہا ہوں کہ اس سرزمین کی جو اپنی خصوصیت ہے اس سرزمین سے جب کوئی ایک نئی چیز تیہ ہوتی ہے تو اس چیز کو سرزمین کے نام سے جوڑ دیا جاتا ہے چاہے وہ الہ آباد کی ٹریٹی ہو یا اللہ مہ اقبال کی کی وہ تقریر ہو جو اس سرزمین پہ دی گئی تھی اسی طرح سے میں اس موقع کی نزاکت سے میں اپنے انہیں سوڈنٹس کو سے جو فیوچر کے مستقبل کے علم مردار ہیں پوری آیوش برادری کی اور خاص طور سے انہیں برادری کی ان سے کچھ دو تین اپنی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس جگہ کی اس خصوصیت کو اس جگہ کی اس اہمیت کو اس روح کو سے اس نسبت کو اس سے نسبت کر کے اپنے زندگی میں ایک چھاپ رکھ لیں کہ ہم نے یہ لاحباد کے اس پروگرام میں یہ تیہ کیا تھا کہ آج سے ہم کم سے کم ان تین چیزوں پر ضرور عمل کریں گے جو اس کون فینس میں یہ بات کہی گئی تھی اس میں سے نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے استاز کی اہمیت کو اس ریفرنس سے یاد کرنا ہے اپنے زندگی مہتارنا ہے جس سوسائیٹی سے جس کلچر سے یا جس علم سے ہم لوگوں کو یا جس فیملی سے ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے یاد دلائی گیا ہے دکھایا گیا ہے تیچرز کی بڑی اہمیت ہے اور جو گرو اور میں ایکچولی کچھ چیزیں نوٹ کر کے لائے تھا لیکن جو یہاں کا شیڈول ہے اس کے حساب سے میں کسی بھی ٹاپک پر ڈیٹیل بات نہیں کروں گا صرف تین پوائنٹ کہہ کہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا وہ ایک اوپن ٹاپک ہوگا جو ہمارے اسٹورنٹس آنے والے دنوں میں اسے سوچیں گے اور اس کو اپنے اندر امپلیمنٹ کریں گے بس صرف ایک شیر کے ساتھ اس بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد اے جوہر یہ لالا مادہ و رام جوہر ایک مشہور شاعر تھے لالا مادہ و رام جوہر انہوں نے یہ شیر کہا تھا دوسری بات میں جو اسٹورنٹس سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بکس سے سٹڈی کرنا کتابوں سے متعلق کرنا دیکھئے آج کے اس دور میں ڈیجیٹل ورلڈ ہے میں اس کی خوبیوں اور خرابیوں کو بہت تفصیل سے بیان نہ کرتے ہوئے صرف اتنا یہ کہوں گا کہ جس وقت آپ کے بڑے آپ کے سینئرز اس کی خوبیوں اور خرابیوں کو بتا رہے ہوں گے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہمیں کتنا فلٹر کرنا ہے یہ ہمارے زندگی میں کتنی ضرورت ہے اور اتنی ہی یہ ہمارے زندگی کے لیے کتنا بڑا زہر ہے جب تک آپ سمجھیں گے تب تک آپ کے زندگی میں اس ڈیجیٹل ورلڈ کے بعد ایک نئی دنیا شامل ہو چکی ہوگی جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے ہم جانتے ہیں اور اگر آپ کے اندر وہ فلٹر کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ مجھے کیسے اس کو اپنے اندر جتنی ضرورت ہے اتنی ہی اپنانا ہے اور جتنی ضرورت ہے اسے ہمیں چھوڑنا ہے ہمیں کتنے منٹ موبائل ٹچ کرنا ہے ہم جیسے ایک نشے سے باہر آنے کے لیے اپنی پلاننگ کرتے ہیں ہمیں موبائل اینڈ ڈیجیٹل ورلڈ کے دنیا سے انیسیسری ویڈیوز دیکھنا انیسیسری سرفنگ کرنا انیسیسری اپ ڈیٹس اینڈ چیکس کو دیکھنا اس سے ہمیں باہر آنا ہوگا اور صرف ضرورت کے لیے اس ڈیجیٹل ورلڈ کو اس موبائل کو ہمیں ٹچ کرنا ہوگا اس میں گارجینز کا بہت رول ہے ہر گارجین اپنے بچے کو ڈاڑتا ہے کہ جب دیکھو تب موبائل لیے بیٹھا رہتا ہے لیکن خود نہیں سوچتا کہ دو منٹ کے بغیر بھی وہ بینہ موبائل کا ٹچ کی ہوئے نہیں رہ پاتا تو ہمیں اپنا رول موڈل بننا ہوگا چکے اسٹرینڈز گریجویٹس جب ہوتے ہیں تو اپنے آپ میں گارجین اور زمدار ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی کہ ہمیں اس سے کیسے باہر آنا ہے اور اسے کیسے پوزیٹیو وے میں اس کا استعمال بھی کرنا ہے تیسری اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اپنے یونانی اسٹرینڈز کے لیے آئیوش کے فرٹنیٹی کے لیے کہ اپنی منزل کی تلاش خود کریے ایک کومن سنس ہے کہ ہم نے بیومیس کیا ہے اور ہم جا کے حکمت کریں گے اوویسلی حکمت کریں گے لیکن کیا ہمارے لیے وہ حکمت کے علاوہ اور کون کون سے راستے ہیں جو ہمیں بیومیس مہانے کے بعد ہمارے لیے وہ راستے کھلتے ہیں اس کے بارے میں میں نے پوری ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی لیکن وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی اور آدرنی منتری جی کو مکتیتی مہودے کو اور ہمارے دکش مہم کو کا شیڈل بہت سخت ہے اس لئے میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنے میڈیکل آفیسر لیکشیرر کے علاوہ بہت ساری دنیا میں اسکوپس ہیں بیومیس الیجیبیلیٹی ہے کئی سارے ایمیسی سائنسز کے لیے جیسے ایمیسی ٹاکسکلوجی ایمیسی بائیو کمیسٹری ایمیسی انوٹمی اسی طرح سے انسرین سیکسر میں منوفیکچرنگ سیکسر میں کوالیٹی کنٹرول میں ہسپیٹل ایڈمیسٹریشن میں ہسپیٹل منیجمنٹ میں فورن کنٹریز میں پریکٹس کے لیے انٹرین سٹریس ہوتے ہیں آپ خود ایکسپلور کریے آپ ریسرچ کریے دنیا کے سامنے جو ان کے پیرامیٹرز ہیں اس کے حساب سے اپنے ڈیٹا کو جنڈیٹ کریے آنے والے دنوں میں ہم یہ چلاتے رہ جائیں گے کہ ہمارے کلاسیکل بکس میں یہ لکھا ہے اور ہمیں ماننا پڑے گا لیکن دنیا جب تک نہیں مانے گی جب تک ہم ان کے پیرامیٹرز پہ ان کے ڈیٹا کو ثابت کر کے ان کو ہم نہ دکھا دیں یہ دو تین باتیں تھیں جو اپنے نئے آنے والے یونانی کے آیوش کے فیوچر کے فلیکڈ بیررز کے سامنے میں اپنی بات رکھنا چاہ رہا تھا انہی باتوں کے ساتھ آپ صد کو ایک بار بہت بہت مبارک بات اور جن بچوں نے اپنی پوزیشنز حاصل کی ہیں جن لوگوں نے بھی اس میں ریسیشن کرایا تھا پارٹیسپیشن کیا تھا اترسپیکٹیف آف ڈیٹ کے وٹیور در پوائنٹس اور ماسٹ آنلی آپ نے انٹریسٹ ظاہر کیا کہ آپ نے ریسیشن کرایا ہے اس کا مطلب آپ کے اندر وہ آگ ہے وہ تڑپ ہے کہ آپ اس کمپیٹیٹیو لائف میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ایک بار سب کو مبارک بات اور آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالید صاحب اب میں